بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران اور آزربائیجان کی مابین ہو رہی ہے اس تمام تر معاملے میں ایران کی کنسرنس اپنے پروز پر موجود مسلم اکسیتی ملک بلکہ شیع اکسیتی ملک آزربائیجان کے اندر اسرائیلی پریزنس کے حوالے سے ہے جس حوالے سے ایران ایز اجاز بھی کر رہا ہے اور وہاں پر موجود خدشات کی بنیاد پر ایران نے ملٹری ڈرلز شروع کر رکھی ہیں لیکن اس وقت صورتحالے سے آگے بڑھ چکی ہے معاملہ پہنچ چکا ہے ایریل ڈرلز کا فضائی لڑاکہ تیاروں کے ذریعے سے ایریل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے جنگی مشک ہیں تاکہ اپنی ڈیفنس کیپیبلیٹیز جو ہیں ان کو بڑھایا جائے یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے اسی دوران اسرائیلی فارن نسٹر امریکہ کے اندر موجود ہیں وہ وہاں کس مشن پر گئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی آرمی چیف ایرانی نیوکلئر سائٹس کو نشانہ بنانے کے حال سے ایک بیان بھی دے چکے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بھلا ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی ہی چینجنگ اور ڈیویلپنگ سیچویشن چل رہی ہے بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ برس بیالیس روزہ آرمینیا آزربائیجان کا جھگڑا جس کے حال سے ہم گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران نے کیوں آرمینیا کی سپورٹ کی اور آزربائیجان کے خلاف کیوں گیا اس حوالے سے اپ ڈیٹ اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ایران نے اپنے اس بارڈر پر جنگی مشکے شروع کی جو آزربائیجان کے ساتھ ہے اس کے جواب میں پہلے تو ترکی نے آزربائیجان کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتے ہوئے اپنی فورسز بھی بیجنے آزربائیجان کے اندر اور ترکی اور آزربائیجان نے مل کر جنگی مشکوں کا آغاز کیا یہ پوری طرح سے ایک جواب تھا ایران کے لیے لیکن معاملات یہی نہیں رکے بلکہ ایران نے اس وقت جو کنسنٹ سامنے لائے وہ اسرائیل کی پریزنس تھی جو آزربائیجان کے اندر ایران کی خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق یا ایرانیان سیکیورٹی اداروں کے مطابق اس وقت موجود ہے اور اس وقت پوری طرح سے آزربائیجان میں موجودہ اسرائیلی جو پریزنس ہے اس کے ذریعے سے اس علاقے کے اندر یعنی ایران کے شمال مشرقی سردی علاقے کے اندر اسرائیل داشت کی شرط میں کوئی نیا فتنہ پر پاک کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کے حوال سے ایران کا یہ بیان جو اس نے آزربائیجان پر دیا اس وقت آزربائیجان نے خاصا ریاکشن بھی دیا اب معاملہ اس وقت کافی کیونکہ اروج پر ہے اور اروج پر اس لیے ہے کیونکہ ایران کو آزربائیجان کے اندر اسرائیل کی پریزنس نظر آ رہی ہے اس وقت ایک دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے رکھیں جو یقین طور پر اس لیے آرمنیا کو سپورٹ کیا تھا اسرائیل ڈرونز اور سرولنس میت انٹیلیجنس گیادرنگ کے جدید رین ٹولز جو ہیں وہ آزربائیجان کو پروائیڈ کر رہا تھا آزربائیجان اس جنگ میں آرمنیا کے اخلاف کامیاب بھی ہوا تو پوری طرح سے آزربائیجان کو اس جنگ میں اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی اور اس سپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل ایران کی شمال مشرقی سرط پر آ کر آزربائیجان کے اندر بیٹھ کر ایران کو ڈی سٹیبلائز کر سکے ایلٹیمنٹلی ایک سال کے بعد نتیجہ وہی نکلا اسرائیل کی پریزنس وہاں پر ملی اور اب معاملہ یہ ہے کہ سنٹرل ایران کے اندر اس وقت ایرانین جو ائر فورس ہے وہ ایریل وار ڈریلز کر رہے ہیں جہاں اپنے جدید تین لڑاکہ تیاروں اپنا ایریل ڈیفنس سسٹم جو ان کا ہے بالخصوص جس کو یہاں پر تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایران کا جو ایریل ڈیفنس سسٹم جس کو خوداد ائر ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے اس کی مکسیمم سپیسفیکشنز ہیں ایران اس کو بھی مدان عمل میں لے آیا ہے دوہزار انیس میں ایران نے اس کو اپنی ائر فورس میں شامل کیا تھا اس کی صلاحیتیں کوئی بہت زیادہ غیر معمولی نویت کی ہیں اگر اس کو اس فور انڈر ڈیفنس سسٹم سے یا جدید دین میزائل ڈیفنس سسٹم سے کمپیر کریں تو یہ اس کے مقابل میں بڑا کم ہے لیکن بہرحال اس کی جو خصوصیاتیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بغیر پائلٹ کے انڈنے والے ڈرانز کو نشانہ بنانے کے لیے کافی ہے ایک سبچاس کلومیٹر کی رینج سے اپنے ٹارگٹ کو آئیڈنٹی فائی کر کے لاک کر سکتا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو اہم دین خصوصیات ہیں کہ ایران کا اہم دین میزائل اس کو سیاد تھری میزائل کہا جاتا ہے یہ میزائل اس سے فائر ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کم از کم دو سو کلومیٹر کا جو علاقہ ہے یہ اس علاقے سے باہر باہر جو میزائلز ہیں یا کوئی بھی ایریل مومنٹ اس کو کیپچر کر سکتا ہے اس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس میں خصوصیت کے بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ ریڈار میں نظر نہ آنے والے تیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے ریڈار میں نظر نہ آنے والے تیاریں اس وقت اسرائیل کے پاس موجود ہیں اور ان کو ایپ سارٹی فائف تیاریں کہا جاتا ہے اور کچھ دیگر ان کے پاس معاملات بھی ہیں یہ تمام تو صورتحال ہے اتنے اپنے ایریل ڈیفنس سسٹم کو ایران اپنے اس وقت جنگی مشکوں میں انوالب کیا ہوئے ہیں اور مقصد ہے کہ وہ خطرہ جو اس وقت اسرائیل کی جائم سے بھی ہے اور آزار بائیان کی جانے سے بھی ہے اسرائیل کی جائم سے اسرائیل کی ٹاپ کے جنرل نے گزشتہ ہفتے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ دی تھی گزشتہ دو ہفتے قبل 6 اکتبر کو یہ بیان دیکھنے کو ملا تھا جہاں اسرائیلی جو آرمی چیف اس کے جانے سے بھی بیان دیا گیا تھا کہ ایران کی جو نیوکلئر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کسی بھی وقت اقدامات کر سکتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل ایران اور آزار بائیان کے اعتقد نہیں ہے بلکہ معاملہ ہے ان جہوری تنصیبات کا جہاں اس وقت یورینیم کی انریچمنٹ تیزی سے جاری ہے ایران کا جہوری پروگرام تیزی سے جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت قریب ترین پھان چکا ہے ایران نیوکلئر کیپیبل ہونے میں یعنی آٹم بم کی تیاری میں اس دوران کیونکہ کچھ عالمی طاقتیں جس میں چائنہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیہ بھی ہے ایران کے ساتھ اس میں امریکہ بھی موجود ہے ان کے مابین ویانہ ٹاکس ہوئی تھی وہ ٹاکس جو جائنٹ کمپریانسیف پلان آف ایکشن دوہ دار پندرہ میں ایران اور امریکہ کے مابین جہوری مائدے کے لیے ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس کو جائنٹ کمپریانسیف پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے امریک کے ساتھ جو اس وقت کے تھے دوہ دار اٹھارہ میں ٹرمپ وہ اس مائدے سے دستبردار ہو گئے تھے اس مائدے کے تحت ایران پر کچھ لیمیٹیشنز لگائی گئی تھی کہ آپ نے جو جہوری تخریب کاری ہے جو جہوری یورینیم کی افضادگی ہے اس کو سویسفک لیمٹس کے اندر مقصود سٹینڈرڈز پر کرنا ہے لیکن دوہ دار اٹھارہ میں جب ٹرمپ نے اس مائدے کی خلاف فرضی کی اور اس سے امریکہ کو باہر نکالا تو اس کے نتیجے میں ایران پر پابندیاں لگا دیں یہ تجارتی اقتصادی امپورٹ ایکسپورٹ اور ہر لحاظ سے تھی اس کے بعد ایران نے اس جوہوری پروگرام میں یورینیم کی انرچمنٹ میں بڑی تیزی لائی تھی ultimately situation یہ ہوئی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے برسر ایک زدار آنے کے بعد اس جوہوری مائدے کو رزیوم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایران جل سے جل جوہوری طاقت نہ بن پائے یورینیم کی افضاد کی جتنی تیزی سے کر رہا ہے وہ کم کر دے تاکہ نیوکلئر ویپنز بنانے میں یہ جو ہے بہت جلدی نیوکلئر ویپنز بنا کر اس مشرق کے وسط کے اندر ہمارے لئے اور اسرائیل کے لئے خطرہ نہ بن سکے اب اس مائدے کی جانے جب امریکہ لوٹا تو اس کے ایک بار پھر مذاکراتی اجلاس ہوئے جو آسٹریا کے دارلوگمت بیانہ کے اندر ہوئے انٹاکس کے اندر ظاہر ہے کہ جرمنی فرانس برطانیہ رشیا چائنہ اور امریکہ موجود تھے ایران کی بھی یہاں پر موجودگی تھی لیکن اس کے چھے سے سات راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ آپ ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائے لیکن پابندیاں نہیں ہٹائی جا رہی تھیں امریکہ مغزق ہیلے بانوں سے کام لے رہا تھا اٹلیمیٹلی صورتحال یہ ہوئی کہ جون دو ہزار اکیس میں آخری یہاں پر مذاکراتی دور ہوا اس کے بعد جولائی اور اگست اگست میں ایران کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی ابراہیم رئیسی ایک سخت گیر سخت مزاج ایرانی صدر برسر اقتدار آئے انہوں نے آتے ہی پالیسی بڑی سخت کی اور امریکیوں سے واضح یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ ہمارے اوپر پالیسیاں نرم کرتے ہیں تو آپ سے بات چیت ہوگی ورنہاں ٹائمز آیا نہیں کیا جائے گا ایسا ہی ہوا جون کے بعد یہ ڈڈ لاک برقرار ہے اور اسی دوران ایران کی جو یورینیم کی افسودگی کا معاملہ وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو خطرہ سمجھتے ہوئے اس وقت ایرانی اس پروگرام کے آل سے نہ صرف اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کے چیف یہ بیانات دے چکے ہیں کہ ہم فضائی حملے کریں گے بلکہ اس وقت اسرائیل کی نئی حکومت جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اسرائیل کے اندر بھی کیونکہ حکومت تبدیل ہویا تو یہ نئی حکومت اس وقت امریکہ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں گو ہڈ دیں تاکہ ہم ایران کی ان نیوکلئر سائٹس کو نشانہ بنا سکیں ایران کی اس جہوری جو اس وقت ایٹمی اتھیار بنانے کے وقت سے یا جو یورینیم کی افسودگی کر رہا ہے اس کو روگنے کا وائد حل ملٹری سلویشن ہے لیکن اس معاملے پر بائیڈن ایڈنسٹریشن ریزرف ہے امریکی انتظامیہ کا اس وقت یہ کہنا ہے جو اس سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سے ہی حل کیا جائے گا لیکن اس وقت اسرائیلی فاران منسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں امریکہ کے اندر جہاں ان کی امریکی صدر جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ میں بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ مجھوئی طور پر سامنے آئی ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو پریس سیکٹری ہیں جو بائیڈن کے ان سے ملاقات ہوئی اس میں ابتایا گیا کہ امریکہ مجھر کے وستا کے اندر ایک ابرنے والی ایٹمی طاقت سے نمٹنے کو کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں خیال کرتا اس کے لئے امریکہ مجھر کے وستا کے اندر کچھ فوجی اتحاد بنانے جا رہا ہے پہلے سے بھی اتحاد موجود ہے اور یہاں پر امریکہ کی ایک بڑی پارٹنرشپ موجود ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا تعاون رہے گا اور ایران سے نمٹنے کے لئے امریکہ حکمت عملی پر کام کر رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ تھی ہے پنٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربین ہے اور اس ظاہر ہے کہ اسرائیلی جو فارن نیسٹر ہے ان کا اس وقت جو امریکہ کا یہ دورہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن بازے کرے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ صرف ایران کے اندر نئی حکومت آنے کے بعد جو پالیسی ہے اس میں خاصا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے نیوکلئر ٹاکس میں بیٹنے کے حوالے سے جو جہوری مائدی کے امریکی انتظامیہ کے لئے کیونکہ پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقہ جو اسرائیلی زریعظم نیتنیہو کے ساتھ وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے وہ بڑے آپ کہہ سکنے کے ایک پیج پر تھے اور ایران کے حوالے سے ان کی موقف میں کوئی واضح بدلاؤ نہیں تھا لیکن اب کی بار جب جو بائیڈن آئے ہیں تو پہلے تو یہ اسرائیل کے برخراف ایران کے ساتھ جہوری مذاکرات میں جانے کو انہوں نے حامی بری جس میں پہلی اور بڑی مظامت اسرائیل نے دی اور اسرائیل اس پر تحال سرا پائز جا جائے رہی ہے اب یہی اسرائیل اس وقت امریکہ سے ہم طالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ ایک ملٹری سویشن جو ہے وہ اس کو سامنے لے آئیں یہ تمام طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جنگی مشکے بھی ہو رہی ہیں اور تمام طرح معاملات بھی ہیں گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے اسرائیل کے مشتبہ طور پر یا ان ریاستوں کے جاسوس پکڑے گئے ہیں ایران کے مغربی علاقے مغربی صوبے بوشر سے جہاں ایران کا ایک اہمتی نیوکلیر پاور پلانٹ بھی ہے جہاں پر حملے کرنے یا انفرمیشن چوری کرنے کے لیے کچھ جاسوس وہاں پر ڈیپلائے کیا گئے تھے اس طرح سے فردر ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ